ایک گاؤں میں ایک بھوڑی چڑھیا رہا کرتی تھی جو کہ بہت غریب تھی اس کے پاس دو وقت کا کھانا بھی نہیں تھا وہ اکیلی رہتی تھی اس کے ساتھ اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہیں رہتا تھا اس کے بیٹا اور بہو فوت ہو چکے تھے جبکہ اس کے پوتا اور پوتی شہر میں چلے گئے تھے پتہ نہیں آج کچھ کھانے کو بچا بھی ہے یا نہیں چلو دیکھتی ہوں وہ دیکھتی ہے کہ تھوڑا سا آٹا بچا ہوا ہے وہ اسی آٹے سے دو روٹیاں بنا لیتی ہے جب وہ روٹی بنا کر کھانے لگتی ہے کہ باہر سے ایک کووے کی آواز آتی ہے کووہ مسلسل چلا رہا ہوتا ہے وہ کووے کی آواز سن کر باہر آتی ہے ارے اس کے پیر میں تو بہت ہی گہری چوٹ لگی ہوئی ہے اوہو کیسے بچارہ درد سے تڑپ رہا ہے وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے اور اس کے پیر پر دوائی لگا دیتی ہے لگتا ہے یہ تو بہت بوکھا ہے اس نے جو دو روٹیاں بنائی تھی اس میں سے ایک روٹی وہ اٹھا کر کووے کو دے دیتی ہے اور کووہ اسے کھا لیتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن شام میں وہ کووہ اسی جگہ پھر آ جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے لگتا ہے پھر وہی کووہ آیا ہے وہ آج پھر اپنی روٹی میں سے ایک روٹی کووے کو دے دیتی ہے کچھ روز تک ایسا ہی ہوتا رہا وہ روز آتا اور چلاتا اور وہ بوڑی چڑیا اسے اپنی روٹی میں سے ایک روٹی دیا دیا کرتی تھی ایک دن کبھا بوڑی چڑیا سے کہتا ہے مجھے تم نے کئی بار کھانا کھلایا ہے تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تم جو چاہوگی میں وہ دوں گا تمہیں مجھے بہت کچھ نہیں چاہیے مجھے بس یہ چاہیے کہ میرا گزارہ ہو جائے بس اور دو وقت کی روٹی مل جائے بس مجھے ٹھیک ہے جیسا تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا اب کبھا روز ہی اسے اس کی ضرورت کی ساری چیزیں لا دیا کرتا تھا ایک دن کاؤں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور اس بری جڑیا کا سب بہا جاتا ہے بارش میں یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں کہاں جاؤں گی کیا کھاؤں گی میں کئی دنوں سے کبھا اس کے پاس نہیں آتا اور وہ چھ سات دنوں سے بھوکھی تھی چھ سات دن بعد جب کبھا اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی حالت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بیمار لگ رہی تھی اسے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے ایک کالا بادل ہے جو مجھے تمہارے پاس آنے سے روکتا ہے میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہ میرے پیچھے آ جاتا ہے اسی لئے میں کچھ دنوں سے تمہارے پاس نہیں آ سکا کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا تم بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے میں اسے پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا میں چاہتے ہوں کہ جو میرے پوتا پوتی شہر میں رہتے ہیں تم ان کو میرے پاس لے کر آو میں آخری بار انہیں ملنا چاہتے ہوں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں وہ اپنے جادو سے دیکھتا ہے کہ اس کی پوتا پوتی کہاں ہے وہ جس شہر میں رہتے ہیں وہ اس شہر میں چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہاری دادی کی طبیعت بہت خراب ہے وہ اپنے آخری دنوں میں ہے ان کی حالت اب مزید پکڑتی جا رہی ہے وہ اپنے آخری وقت میں تم دونوں سے ملنا چاہتی ہیں تم لوگوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتی ہیں یہ سنتے ہی اس کے پوتا پوتی اس کے پاس جانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں کووہ ان دونوں کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے اور اس کی دادی کے پاس لے آتا ہے جب وہ سب یہاں پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اور وہ اپنے آخری سانسے لے رہی ہوتی ہے اس کا پوتا کووے سے کہتا ہے ہاں میں ایک جادوی کووہ تو ہوں لیکن میں ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ٹھیک تو صرف ہماری دعاوں سے ہو سکتی ہیں یا جب ہم ان کا بہت خیار رکھیں گے تو یہ کافی ٹھیک ہو جائیں گے دادی آپ ہمیں ماف کر دیں ہم نے آپ کا خیال نہیں رکھا مما بابا کے جانے کے بعد ہم نے آپ کو بلکل اکیلا چھوڑ دیا ہے آپ ہمیں ماف کر دیں کوئی بات نہیں بیٹا اب میں نے تم دونوں کو دیکھ لیا ہے نا اب میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی آؤ تم لوگ میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں جانا ہو تو سکون سے جا سکوں نہیں دادی آپ ایسی باتیں مت کریں ہم آپ کو کہیں نہیں جانے رہیں گے ہم آپ کا بہت خیال رکھیں گے اب جادوی کووے کیا تم ہماری ایک مدد کر سکتے ہو ہاں کیوں نہیں میں تو آپ کی دادی کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں آپ کی دادی مجھے بہت عزیز ہیں میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا تم ہمیں جلدی سے ہمارے گھر شہر چھوڑا ہوگے جہاں سے تم ہمیں لے کے آئے ہو ہاں ہاں کیوں نہیں چلو آؤ وہاں چلتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دادی کو وہاں لے کر جاؤں اور ان کی خوب دیکھ بال کروں جس سے یہ کافی بہتر ہو جائیں گی کووہ ان تینوں کو اپنے جادو سے اپنے اوپر بٹھا کر ان کے گھر شہر چھوڑاتا ہے اب اس کے پوتا پوتی اس کا بہت خیار رکھتے ہیں اس کی بہت زیادہ دیکھ بال کرتے ہیں اس کو دوائی ٹائم پہ دیتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہوئے یوں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کا کواہ جو اس سے بہت پیار کرتا ہے اس کو اپنی جادوی مدد سے بہت زیادہ خیار رکھتا ہے اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے یوں ان کی دادی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ کواہ بھی انہی کے ساتھ رہنے لگتا ہے موسیقی